پی بی ایک سوٹسٹ کا زمن انتخاب کپتان کے کھلاڑی کا چکا جیالوں کی حمایت بھی کام نہ آئی نون لیگ اپنی جیتی ہوئی نشست ہار گئے پی ٹی آئی کے ملک حصد کھوکر سترہ ہزار پانسو ناسی ووٹ لے کر کامیاب مسلم لیگ نون کے رانہ خالد قادری سولہ ہزار آٹھ سو بان میں ووٹ لے سکے پی ٹی آئی نے چھ سو ستاسی ووٹوں کی برتری سے خاجہ ساد رفیق کی خالی کردہ نشست اپنے نام کی خیلاری گپتان پر واری ملک حصد کھوکر نے اپنی جیت قائد کے نام کر دی کہا میرا امتحان شروع ہو گیا مجھے اب حلقے میں خدمت کرنی ہے اجاز چودری کی خاجہ ساد رفیق پر تنقید کہا لوہے کا چنا ریت کی بوری سے بھی ناقص ثابت ہوا لیگی قیادت چوری ڈکیتی میں ملوث ہے پائی پائی کا حساب لیں گے عمرڈار نے کہا زمنی الیکشن میں جیت تبدیلی کا نتیجہ ہے نیب میں شیر کی حقیقت سے عوام بخبر ہے شیر کی کچھار میں بلے کا وار کھلاری خوشی سے نحال پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی پر بھرپور جشن گھڑ ڈانس کا شاندار مظاہرہ کارکنوں کے بھنگڑے راہور نیوز شاندار کبرج میں ایک بار پھر سب قتلے گیا سب سے پہلے مستند نتائج عمام تک پہنچانے کی روایت پر قرار پولنگ سے نتائج تک ہر لمحے سے رکھا باخبر شہری راہور نیوز بڑی سکرینوں پر لگا کر مستند نتائج دیکھتے رہے خاجہ سلمان رفیق کے پرڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا ماحول گرم آپوزیشن اور حکومتی ارکان میں نوب جھونک رانہ محمد اکوال اور وزیر قانون راجہ بشارت میں تلق قلامی سندو تیز جملوں کا تبادلہ والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا مگر پرڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا گیا مولانا ماوی آزم کی اسمبلی میں تقریر نون لیگ نے دس سال میں جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں چودری زہیر کا خیطاب سپیکر کی پرڈکشن آرڈر کے معاملے پر متفقہ تجاویز سامنے لانے کے ہدایت آپوزیشن کا آئیوان سے واک آؤٹ پنجاب کے تمام وزرابی پاس وزیراعلا نے ایک سو روزہ کارکردگی پیش کر دی سابق وزیراعلا شہباہ چریف کے چار کیمپ ہاؤسز تھے ان میں ذاتی مہمان آکر ٹہر تھے ذاتی مہمانوں پر ایک کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے گئے شہباہ شریف کی سیکیورٹی پر دو ہزار اہلکار تائینات تھے اب صرف ساٹھ اہلکار ہیں عوام کو پائے پائے کا حساب دیں گے لاہور میں چپن ہزار کنال ارازی با گزار کر آئی سر فربنس پورا سے پانچ ارب روپے کی سرکاری ارازی پر قبضہ ختم کیا اتفاق فاؤنڈری سے دو سو چالیس کنال ارازی با گزار کروائی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی پریس کانفرنس شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو ہفتوں میں ریفرنس دائر کر دیں گے نیب کے احتساب عدالت کو یقین دہانی آشیان اقبال سکینڈل کیس کی سماعت کے دوران ونگ افسر کے پیشنا ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی ملزم کا ریمان حاصل کرنا ہو تو نیب کی پوری ٹیم عدالت میں پہنچی ہوتی ہے بندے کو نوے روز اسمان نے ریمان میں رکھا ریفرنس دائر کرنا ہو تو ڈھیلے بن جاتے ہیں عدالت کے ریمان روشنی کا بہترین انتظام منرل وارٹر جائے نماز گدہ میڈیکل کی سہولت نیب حوالات میں ملزمان کے لیے قانون کے مطابق زبردست تحولیات واش رومز یا حوالات میں کسی بھی جگہ کوئی کیمرہ نہ ہونے کی تصدیق ملزمان کے نیب حوالات سے مطالق دیئے گئے بیانات غلط ثابت نیب افسر عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں قیدیوں کی گفتگو سینئر صاحبیوں کے نیب آفس میں حوالات کا مکمل دورات امام انتظامات کا معاینہ ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ درمی ایک قدم اور آگے ملزمان کے آؤٹڈور کے بعد انڈور وارڈز میں بھی کام بند کر دیا مریضوں کو تڑپتا چھوڑ کر مسیحہ احتجاج میں مگن مریض اور لوہ ایکین رول گئے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈاکٹر لائے گئے ہیں ان کو مریضوں کا کوئی خیال نہیں نہیں ہے مریض بہت پریشان ہیں ڈاکٹر کا کوئی بات نہیں ساڑھی سوندہ کوئی ڈاکٹر ہوئیتے ہیں نہیں نہ کوئی پہنچ دا تو کتھو آئے کتھو نہیں آئے اوپیٹی بند تھا ہماری دو تین ٹیسٹیں رہے گے اوپیٹی کی وجہ سے اوپیٹی بند ہے اوپیٹی میں کچھ ٹیسٹیں ہونے ہیں وہ نہیں ہو پائے مجھے تو یہاں پریشان ہیں مجھے میڈیکل چیک اپ کروانا تھا اپنا فیزیکل چیک اپ فوڈ ڈرائیو می لائسنس یہ کوئی آویلیبل نہیں ہے میں پھر کسی اور ڈاکٹر سے رابط ہوں آئیکوڑکا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سامنے پیدل چننے والوں کو تحافظ پرہم کرنے کا حکم مریض اور لوہاکین ٹرافک حادثات کا شکار ہو رہے ہیں پی آئی سی کے سامنے اضافی وارڈن تائینات کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی ایڈی اور سیف سٹی آتھارٹی کو موثر اقدمات کا حکم گورنر ہاؤس کی دیوارے میں اسمار کرنے کا حکم امتنائی میں پندرہ جنوری تک توسی ہائیکوڑ نے وفاقی اور پنجاب حکومت کو جواب داخل کرنے کا آخری موقع دے دیا اب کیس کی سماعت اگلے برس ہوگی جسٹس معمون رشید شیر گورنر ہاؤس کا ہائیکوڑ کو سیکنڈ کیمپس بنانے کے لیے دائے درخواست کا سماعت عدالت کی وکلہ حکومت سے ہدایت لینے کے لیے بیس دسمبر تک مولت وفاقی اور صوبائح حکومت کو نوٹس جاری ہائیکوڑ کا بار بار ٹریفک کواننگ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لائسنس منسوخ کرنے کا حکم اوور سپیڈ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی کا ریمارکس چیف اگزیکٹیو سیف سٹی پروجیکٹ سے عمل درامد ریپورٹ سترہ دسمبر تک طلب ہائیکوڑ نے آزر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر حکمات جاری کی وزیراعظم کی بہن علی مخان پر دو کروڑ چونانوی لاکھ روپے ٹیکس آئید دبائی فلیٹ سے متعلق علی مخان ایف بی آر کو مطمئن نہ کر سکی ایف بی آر نے علی مخان کا جواب مسترد کرتے ہوئے سو فی سے ٹیکس آئید کر دیا لاہور کے تھانے تقسیم درجہ بندی کر دی گئی چراسی تھانے تین حصوں میں تقسیم کیے گئے تیس پولیس ٹیشن اے تیس بی اور چوبیس سی کٹیگری میں شامل پہلے تیس ٹاپ تھانے جرائم کگڑ درجہ بندی جرائم کی شرح کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئے شالہ مارکٹ میں آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا ذل انتظامیہ جالی اور بوگس کامزاد کو ہرگز تسلیم نہ کرے گی غیر قانونی جگہ پر بنائے گئے فلازے پر ہر صورت مسمار کریں گے ڈی سی لاہور سالہ سعید کا شالہ مارکٹ کے تاجروں سے خطاب ڈی اے جے ریال سٹیٹ ایجنٹس کے انتخابات کی گہمہ گہمی اروج پر القدمت گروپ کے صدارتی امید بار میاں تلت کی بھرپور انتخابی مہم میاں تلت نے کہا نوجوانوں کے کاروبار کی فکر ہے معاشی قتل برداشت نہیں میرے دروازے ڈیلرز برادری کے لیے کھولے رہیں گے غنجاب یونیورسٹی آف ایرے کالج میں بینکنگ این فائنانس کانفرنس اختتام پذیر کانفرنس میں اسی سے زائد مقالے پیش کیے گئے شعبہ بینکنگ میں جدید ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے حل کی تجابیز پیش کی گئے ناقص کارکردگی کے بعد چپ چاپ واپسی پاکستانی ہاکیٹیم واگا کے راستے وطن واپس پہنچ گئی قومی ٹیم ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ نہ جیت سکی نو لیگ نے ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سوال اٹھا دیا فنجاب اسمبلی میں قراردہ جمع کرا دی قومی کھیل کے زوال کی تحقیقات کا مطالبہ لاہور عجائب گھر میں پنجاب آرٹس کانسل کے زیرہ تمام نمائش کوئی چاہ سے آئے تیرہ آرٹسٹوں کے فنپاروں کی نمائش کی گئی کینوز پر بکرے خوبصورت رنگوں سے انسانی زندگی کے مختلف پہلوں کی اکاسی کی گئے اور سولہ لاکھ روپے کے تحایف لیے ٹیکس ایک روپیہ بھی نہ دیا اداکارہ خوشبو ایف بی آر کی نظر میں آگئی دو لاکھ 53 ہزار روپے انکم ٹیکس آئے تحایف دینے والوں کی تفصیلات بھی تھا موسیقی